آپ سب جانتے ہیں کہ چاولوں کا جو فیس ماسک ہے بہت زیادہ وائرل ہے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ہماری سکن جو ہے گلاس کی طرح چمکنے لگتی ہے اکثر جو ہے یہ فیس ماسک جو ہے چینیز لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن آج کل جو ہے یہ فیس ماسک بہت زیادہ وائرل ہے اس کے بہت ہی امیزن جو ہے ریزرٹ ہے وائڈننگ کے ساتھ ہماری سکن کو لائٹ اینڈ برائٹ بھی بنائے گا سکن کو گلاس کی طرح چمکا دے گا اور ہماری سکن جو بہت زیادہ شائن کرنے لگے hi everyone welcome back to my youtube channel ان موشیزادی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ میں سکنس ریلیٹر بہت سی کمپرمیٹی آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہتی ہوں تو یہ فیس پیک ان کے لیے ہے جن کی سکن پر بہت زیادہ ٹرائنیس ہوتی ہے سکن لائٹ اینڈ برائٹ نہیں ہوتی سکن شائن نہیں کرتی اور سکن پر ایکنی ہوتی ہے فیمپلز وارل وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے تو جلدی سے ہم بینا ٹائم ویسٹ کیس کو بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے رائس یعنی کے چاول آپ نے چاولوں کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے بوائل کرنے کے بعد جو ہے آپ نے ان کو گرینڈ کر لینا ہے میں نے چاولوں کو پہلے سے ہی بوائل کر کے گرینڈ کر لیا تھا ٹو ٹیبل سپون کے برابر میں نے اس میں بوائل رائس کا جو مکچر ہے وہ ایڈ کیا ہے دوستو نیکسٹ میں اس میں ایڈ کروں گی بیسن تو بیسن آپ کو پتہ ہے ہماری سکن وائٹننگ کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے ہماری سکن کو وائٹننگ دیتا ہے لائٹ اینڈ برائٹ بناتا ہے چیز ایڈ کرنے والے ہوں وہ ہے حلدی ہارپ ٹی سپون کے برابر آپ نے اس میں حلدی ایڈ کر دینی ہے ہمیں ون ٹی سپون کے برابر روز وارٹر ایڈ کر دینا ہے اب ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ کا یہ زبردستہ فیس ماسک بن کر ریڈی ہو جائے گا چاول جو ہے ہمارے سکن وائٹننگ کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور ہمارے ہیئر کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے ان کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے سکن پر جتنی بھی ایکنی اور ویمپلز ہوں گے تو ان کو بھی کنٹرول کرے گا آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے جو ہے اس طریقے سے اس کو لینا ہے اور فیس پر اس طریقے سے آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے اس طرح کی لیئر آپ نے اپلائی کرنی ہے اپنے فیس بر اور اس کو تقریباً 20 منٹ کے لیے ایسی ہی چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد یہ کچھ ٹرائی ہو جائے کہ ٹرائی ہونے کے بعد آپ نے اس کو مساج کرتے ہوئے اس طرح سے جو ہے ریموو کر دینا ہے آپ دیکھیں گے پہلے بار کے استعمال سے ہی آپ کو اس کے امیزنگ ریزلٹ ملیں گے بینہ کسی سائی ریپیکٹ کے اور آپ کے سکن پر جتنی بھی ایکنی اور بیمپلز ہوگی وہ بھی بہت جل جو ہے کنٹرول ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اللہ حافظ